ڈوہا یہاں دیکھو ڈوہا ڈھوو لگ رہی آنکھوں میں آپس ٹھیک ہے آپس ٹھیک ہے چلو اس سائیڈ پر آؤ اس سائیڈ پر آئیسٹا آئیسٹا بھانگنا نہیں ہے اس سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چیلل سمرا مستقیم کیسے ہیں آپ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہے ہمارا جانے کا دن ٹھیک ہے اور آپ کو کشا میں سوسرا میں جا رہے ہیں طریقے سے آپ کو ہماری آدھائی گی یہ دیکھے بولو یہ آدھائی گی آپ کو میری آنکھوں میں ہنسو آئے جائے اور وہ دیکھیں یہ جھنڈا بس 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 روحہ بولو آپی کی گتو بولو آپی کی گتو آپی کی گتو سلمان آپ کو ہماری آدھائی گی آپ ہماری آدھائی گی سب باتاو میرے نام کیا بھئی سب دو سمرہ ہوسٹے کی جانے یہ ہے سمرہ ہی کہتو نا پوچھے تو سمرہ ہی اور فومنے بات کرو گے آپ اسے ہاں گر ہوا بس اب کہتے ہو کرتے تو ہو نہیں اور وہ ایسا نہیں بنواتی آچھا موسیقی موسیقا موسیقا آپ پیوکا موسیقا ایسی ایسی امی آقا موسیقا موسیقا ایسا چاہے کرتے ہیں اس نے ہمارے کے لئے ہمی انہوں نے ایک ہمیں گیا مجھے پھول گئی 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 اور اللہ زمان میں کمی کرے اور اللہ دلہ آئیدہ کی زمان میں کمی کرے کیسا محسوس ہو رہا ہے نانا کی بیٹی چھوڑ گے جا رہی ہے نانا بتا کیسا محسوس ہو رہا ہے جیو پہ انہوں نے آیا ہے انہوں نے محسوس ہو رہا کرنے میں لکھے ہم بسلے مات جائیں گے مطیق ٹرینے پہ سوٹھیں گے جیو پہلے پہلے پچھا رہا آپ جیو پہلے پچھا رہا ہے جیو پہلے چھوڑے پہلے جیو پہلے پہ لوغان یہاں پر جہاں ہم پولی کر رہے ہیں یہاں پولی کر رہے ہیں چلیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس دن ٹریویل کرنا ہوتا ہے اس دن کتنا زیادہ اور کس قدر بھی زیڑے ہوتا ہے تو جس دن ہمیں ٹریویل کرنا تھا وہ ٹرین تھی ہماری تین بجے اور یہ جو ٹرین تھی ناس کا نام تھا کراکرم ایکسپریس اگر آپ فرس ٹائم کبھی ٹرین میں ٹرائیویل کریں تو میں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ کے ساتھ یہ ہی سجیسٹ کروں گی آپ لوگ جو ہیں کراکرم میں ہی ٹرائیویل کریں کیونکہ یہ جو ٹرین ہے بیس ٹرین ہے اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کب ٹرائیویل کر کے پہنچ گئے یعنی کہ اتنی سی بھی نہ خور ہی نہیں ہوتی تو یہاں پر ہم ٹرین میں ٹرائیویل کر رہے تھے اور لاہور کو بائے بائے کر رہے تھے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں جانا ہوتے ہیں اس دن بہت ہی زیادہ بھیجی ڈے ہوتا ہے اس وجہ سے ایک تو ہمیں صبح اٹھا دیتی نو بجے تک کیونکہ تین مجھے کی ٹرین تھی تو ہم لوگ نو بجے تک اٹھ گئے تھے ٹھیک ہے پھر نو بجے تک اٹھنے کے بعد کہا امی نے کہ سمنہ بیٹا کیا ناشتہ کرنا ہے ہمیں پھر بتانی کمان ہوگا تو ہم لوگوں نے ہلوہ کلچا کھایا تھا وہ کرانچی میں ملتا ہلوہ کلچا لہور میں ملتا تو اس وجہ سے ہم نے ہلوہ کلچا کھایا تھا ناشتے میں ٹھیک ہے پھر نو تھوڑے دیر کے بعد بارہ بگرہ بجے گئے پھر ہماری ساری خالائیں آگئی تھے ہم سے ملنے کے لیے ہماری ارمانٹی آگئی تھے سارے آگئی تھے تو ہم بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کہیں پہ جاؤ اور پھر اس سے جب جانے کا دین ہو اور سارے ملنے کے لیے آئیں تو پھر اتنا اچھا لگتا ہے لیکن نو نا بھی آتا ہے کہ ہمیں ان کو چھوڑ کے بھی جانا ہے دل نہیں کرتا لیکن کیا کریں جانا تو ہے نا اپنے گھر پر تو اور جس دن ہمیں جانا تھا اس دن اتفاق سے مامو بھی نا دس بجے تک اٹھ گئے تھے مامو جو ہے بارہ بجے تک اٹھتے ہیں ہمیں شاپ بگرہ پہ جانے کے لیے لیکن دس بجے تک اٹھ گئے تھے مامو خرید تو ہے تھی جلدی اٹھ گئے تو کہنے لگے آپ کا کوٹ جو سین ہے کیونکہ میں نے کہا تھا مامو مجھے میں نے ویلویڈ کا کوٹ چاہیے تو مامو میرے خاتر اٹھ کے گئے جلدی سے کس ہمرا کو کوٹ چاہیے ویلویڈ کا ویسے تو میں نے سارے کوٹس وغیرہ پہن لیا لیکن میں نے کہا مامو میں نے کبھی ویلویڈ کا کوٹ نہیں میں تو وہ میں نے مامو سے سلوایا تھا اور مامو کوٹ ہمیں اینڈ ٹائم پہ دیکھی گئے ٹرین میں جللی سے انہوں نے تین گھنٹے کے اندر اندر میرا پورا کوٹ سی دیا تھا اور کہنا لگے میرے تو گھوٹے رہ گئے بھاگ بھاگ کے تھی جلی ہیلی میں نے اس کا کوٹ سی ہے تو یہاں پر ہم لوگ ٹیول کرے تھے اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ کس ٹائپ کے لوگ تھے ٹھیک ہے پچھلی دفعہ جہاں ہم گئے تھے لہور جاتے ہوئے تو ہمارے پاس ساتھ جو تھے لوگ بہت اچھے تھے لیکن جو سفر تھے بہت زیادہ خوری والا تھا اس دفعہ لوگ جو تھے نارمل تھے برے نہیں کہہ سکتے نارمل تھے لیکن سفر جو تھا بہت تیزی سے گزر گیا یونکہ جو ہمارا سامان تھا ہم نے اپنی برد کے نیچے پیٹی وغیرہ رکھی دوسری چیزیں وغیرہ رکھی تو ہمارے دبا تھا ہم نے سینٹر میں رکھ لیا تھا جو ہمارے سامنے والے لوگ سے ہمارا دبا اٹھا کے ہماری برد پر رکھ گیا کہ نہیں ہم اس کو ریچے رکھنے نہیں دیں گے تو ہم نے کہا اس کو رکھنے نہیں دیں ہم پر اسپیس ہے تو صحیح کہہ لگے نہیں ٹانگیں پھلانے کی جگہ نہیں ہے تو پھر ہم نے کہا چلنج چھوڑے ہمیں اپنی برد پر رکھتی ہیں آپ یقین کریں ان لوگوں کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ کنجسٹرٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ دو برد ہمائی تھی اوپر والی برد جو تھی وہ کسی اور کی تھی ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایتا ٹائم تین جو لوگ تھے وہ ایک ہی برد پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس ساتھ میں اتنا بڑا ربا بھی تھا اتنے بری طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے تھے جب ان لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ لوگ شریف ہیں ہم لوگوں میں عادت ہیں نا ہم لوگ کسی سے آرگومنٹس نہیں کرتے امی نے کہا چھوڑ دو سمرا ایسی ہی رہے تو ہم لوگ ایسی بڑھ جائیں گے پھر جیسے جیسے رات ہو جی گئی تو ان کے ساتھ جو تھی نا آنٹی وہ تھوڑی دل کی نرم تھی وہ کہنے لگی ان کا بیگ بگرہ نیچے رکھوایا تھا کہ رات کو یہ لوگ آرام سے سو جائیں کیونکہ دبا بڑا تھا سائز میں اس پر نا اس طرح وگرہ رکھے ہوئے تھے ایک ساتھ جیزیں رکھی ہوئی تھی تو بڑھ نہیں کھولی تھی سینڈر بڑی تو کہنے لگی یہاں پر رکھو گی تو پھر جگہ وہی ہوگی کہنے لگی چلو کھول دو بڑھ دبا اتار کے نیچے لگ دو اور بڑھ کھول دو پھر ہم لوگوں نے بڑھ وگرہ کھولی اور پھر نا صبح ہوئی نا پھر کہنے لگی آنٹی مجھے کہ نا بیٹا یہ اٹھا کے نا دبا اوپر رک دو میں نے کہا آنٹی ابھی ابھی سو رہی ہے جب ہمیں اٹھیں گے اوپر رکھ دوں گی حالانکہ ان کا بھی سمان نکھا ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ نا دیکھتے ہی نہیں ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ہماری ذات سے کسی کی ہیلپ ہو جائے یعنی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے لیکن وہ پتہ نہیں کس طرح کی آنٹی تھی جو بیٹی رہا تھا ان کو نیکی کی ہدایتا ہے یہ جو بچے تھے ہماری کے ساتھ کھیل دی تھی یہ بڑا ہی مزا رہا تھا دوسری بات یہ جب آنٹی نے دیکھا یہ لوگ اچھے ہیں تو وہ جب کسی کام کے بھارے بھی نکل لیتے ہیں تو اپنا پرس اور مومبائل وغیرہ ہمیں کے پاس رکھوا کے جانی تھی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے انسان بڑا تو ہوتا ہے لیکن آپ اپنے اچھائیوں سے سامجھوانے انسان کو اچھا کر سکتے ہیں بس اللہ سالہ سب کو اچھا کر سکتے ہیں باتیں کرتے کرتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کناچی پہنچ گئے ہیں اور بڑا ہی اچھا لگا لیکن وہ لوہر کی ساری آدھے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں کس طریقے سے ہم شادی میں گئے کیسے سب سے ملے اور یہ اور وہ بہت ہی زیادہ نہ مس کرتے ہیں وہاں کی چیزوں کو لیکن اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتا ہماری جو ٹرین تھی وہ آٹھ میں تک ہیدر آباد پہنچ گئی تھی اور اس نے ہمیں دو گھنڈے کے اندر دس بجے تک یعنی کہ ہم لوگ کناچی کی سٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے اور یارہ بجے تک ہم اپنے گھر پہ کتنے رائٹ ٹائم پہ سر میں پچھایا ہے اور بلکل سپیٹ سے چل رہی تھی اس طرح اگرہ میں یہ شامل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے کہ ہم اچھا اچھا اور اچھا کام کر رہے ہیں چاہباز بھی نظر آیا چار نمبر بوگی کے ہوگے نا چلے بھائی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کرانچی اور ہمیں جو ہے منیب لے نکلے آئے تھا اور سامنے والی جو آنڈی تھی وہ لوگ اپنی کسی کزن وغیرہ کے شادی میں آئی تھی تو ان کو تو بہت سارے لوگ لینے کے لیے آئے تھے اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی ہم لوگ ٹرین میں کیا کھانے کے لیے لے کے گئے تھے اس بار ہم کیمہ نہیں لے کے گئے تھے کیونکہ جو ہے کیمہ دل نہیں چاہ رہا تھا اس وجہ سے لے کے نہیں گئے تھے ہم لوگ کباب وغیرہ لے کے گئے تھے اور رضی آنڈی نے وہ بنائی تھی چکن کڑائی ہو لے کے گئے تھے اور پراتھے لے کے گئے تھے سردیوں کا موسم تھا اس پر سے ایک بھی چیز خراب نہیں ہوئی سب چیزیں صحیح تھیں وہاں پچھلی دفعہ تو پراتھے خراب ہو گئے تھے آپ لوگ سوچ رہوں گے میں اتنی ایزیلی ویڈیو کا سمنا رہی ہوں جو میرا رہنا کیا کہتے ہیں ٹرین کا وہ بند تھا مجھے اس پر سے کچھ ڈرہ نہیں تھا کہ کوئی مومبائل وغیرہ لے کے چلے جائے گا یہ ہو جائے گا وہاں بڑا ہی ٹل لگتا ہے کہ وہ مومبائل نہ چھین لے کیونکہ یہاں پر ہاتھ سے بگرہ ہوتے رہتے ہیں ٹرین میں کوئی بیگ لے کے نکل جاتا ہے کوئی مومبائل لے کے نکل جاتا ہے جو جب بھی آپ ٹرین وغیرہ سفر کریں تو اس کو شیشے کو بند کر دیا کریں شیشے کھول کے لوگ ٹرین سے نکال لیتے ہیں کیونکہ اتنے پرس وغیرہ مومبائل وغیرہ بہت زیادہ خاص ہو چکے تو یہاں پر میں آپ کو کیا دکھانا ہی ہوتا ہے یہاں پر سامنے والی ٹرین میں کسی کی بڑات ہوگی یعنی کہ بڑات ہی ہوں گے تو لوگ اتنے زیادہ ان کے پر پھول پڑسا رہے تھے اتنے زیادہ پھول پڑسا رہے تھے کہ پورے پرس میں پھول ہی پھولتے ہیں اور سارے لوگ آئیتے ہیں سامنے والی ٹرین سے یہ بھی کرا کرامی تھی اور یہ بھی رائیٹ ٹائم میں بھی بلکہ ہم سے تھوڑی پانچ منٹ لیٹ لیکن رائیٹ ٹائم میں بہتتی اور یہ لوگ پھول پڑسا ہے چلے رہے تھے اتنے اچھا لگ رہا تھا اور سب لوگ انہی کو دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ لیکن کتنے سامنے پھول پڑے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے کھولی وغیرہ بھی کر لیا ہے اور آپ لوگ سوچ رہوں گے اس نئے دور میں آکے ہم لوگ پیٹی یوز کر رہے ہیں how is this possible this is possible پیٹی میں سب چیز سیفٹی آجاتی ہیں جولری وغیرہ ہو یا پھر کوئی میررر ورک وغیرہ کام ہونا تو پیٹی میں اتنا سا بھی ڈرنی ہوتا ہے کہ وہ چیز خراب ہوگی بیگ جو ہوتے ہیں پھٹ بھی جاتے ہیں اور زیادہ لائف ٹائم ان کی گرانٹی بھی نہیں ہوتی لیکن بیٹی ایسی چیز ہے جس کا لائف ٹائم موس کر سکتے ہو یہاں پر ہمارے سامان بھی جاراتا ہے امی کہیں کہ ساسا چلنا سمرا آگے بیچھے نہیں ہونا چاہیے سامان کیونکہ آگے بیچھے ہو جاتا ہے سامان گھم بھی جاتا ہے اس ویسے ہم کھولی کے ساسا چلتے اور امی اتنا ساسا چل نہیں تھی کہ کھولی اوپر سیوڈی چل رہا تھا امی کا سر جو ہے پیٹی سے ٹکرا گیا تھا جو امی نے میرے کہ امی اتنا بھی ساتھ ساتھی چلتے یہ دیکھیں جی منی بھی پہنچ گیا سٹیشن آدم منی بھی پھر کھولی وغیرہ کو منی نے پیسے وغیرہ دیئے ٹیکسی وغیرہ کروائی کیونکہ ٹیکسی میں ایزیلی بڑھ جاتے ہیں پرکشی میں پس پس کیانا پڑتا ہے اتی بڑی پیٹی ہوتی پھر سامان وغیرہ بھی ہوتا ہے تو اس وقت سے ہم لوگ آسا کرتے ہیں ٹیکسی وغیرہ ہی کر لیتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو روڈ پہ کیا دیکھنا چاہ رہی ہی جو میں دیکھنی پا رہی تھی کلیرلی وہ آپ کو کسے دیکھتا تو میں جو تھی میں آپ کو دیکھانا چاہیتی کائدہ دنگ کا مزار لیکن وہ اتنا زیادہ ٹیکس کے پر چھپا ہوا تھا کہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں چیز کم نے کی مطبرا لیا ہے یہ چھپا ہے چیز کم نے کی greater چیز کم نے کی بھی ہوتا ہے چیز کم نے کی بھی ہوتا ہے چیز کم نے کی اس کی بھی چاہرہے ہیں چیز کم نے کی بتا کھرا ہمیں کر رہا ہوں گا ہمیں کر رہا ہوں گا سب کچھ منیب بہت ہی زیادہ خوشتہ مٹھائی کرنے کے بعد ہم نے کہا آپ خوش ہو گیا تمہاری منگنی کھول دی ہے ہم نے اگر آپ کو ویلوگ پسنے آیا تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت بہت خیال اکھی گا دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ